اسلام علیکم کوکی میرے طائرہ میں گوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں کریمی پوٹیٹو سیلیڈ جس میں ہم ایک بھی یوز کریں گے پوٹیٹو بھی یوز کریں گے اور باقی چیزیں بھی آپ کو پتہ ہے ایگ میں بہت سی پروٹین ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور پوٹیٹوز میں بہت سا فائبر ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو آئیے یہ مسیدار سی ریسپی بنائیں لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملیں ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے پوٹیٹو سالت برانے کے لیے میں نے پانچ درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں جنہیں بوائل کر کے چھیل کے یہاں پر رکھ لیا ہے یہ دیکھیں دو انڈے لے کر انہیں ہارڈ بوائل کر لیا یعنی سکت بوائل کر لیا ہے پانچ ٹیبل سپون فریش کریم استعمال کریں گے تین ٹیبل سپون مایونیز استعمال کریں گے ہاف پیاز لے کر اس کو فائن سا چاپ کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے ایک سبز مچ لے کر اس کو کٹ کے اس کو یہاں پر رکھ لیا ہے اور تین ٹیبل سپون سپرنگ انیون ان کو بھی کٹ کے یہاں پر رکھ لیا ہے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے جس کو دھو کے کٹ کے یہاں پر رکھ لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر استعمال کریں گے دو ٹیبل سپون لیمن جوس استعمال کریں گے آئیے سٹارٹ کریں ایک بول لے کر اس میں بلکل چل پانی ڈال دیا ہے یعنی تھنڈا پانی ڈال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم چوب کی ہوئے پیاز ڈالیں گے اور پھر اس کو تقریباً پانچ منٹ تک ہم اس میں رکھیں گے تاکہ ہمارے پیاز بہت اچھے سے فریش اور کرنچی ہو جائیں تو یہ دیکھیں تھنڈے پانی میں نے اس کو ڈال دیا ہے اب ہم سب سے پہلے اپنے آلو جو ہم نے بوائل کیے تھے ان کو کیوبز میں کاٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم کیوبز میں کاٹ لیتے ہیں کیوبز آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے جیسے بھی آپ کو پسند ہو ویسے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح تمام پوٹیٹوز کے ہم کیوبز کاٹ لیں گے تو یہ دیکھیں کیوبز تمام کاٹ گئے ہیں اب ہم اس کو ایک بول میں ڈالیں گے اور اس کو پھر ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم ایک کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب میں اس کی یوک نکال دوں گی کیونکہ مجھے سیلڈ میں یوک یوز نہیں کرنی صرف ایک کی وائٹی یوز کرنی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس سیلڈ میں ایک یوک یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن میں اس میں یوز نہیں کرتی اور اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے ہم اس کو سلائس میں پہلے کٹیں گے اور پھر اس کو ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے چاپ کر کے ہم اس کو بول میں ڈالیں گے اور پھر اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھتیں گے تو یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے ٹھوکٹم نگست szumar میکسنگ بول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ہم ٹکرین ہے ٹکرین میں مائن یز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم بلیک ٹپر ڈالیں گے یہ دیکھائے مکس کریں گے تاکہ اس میں نمک، بلیک پیپر اور مایونیز اور فریش کریم اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائیں اور ایک اچھا اس کا پیسٹ مکسر بن جائے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم اس کے اندر وائل پوٹیٹو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپرنگ انین اور سباز میرچ اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر بوائل ایک ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم چوب کیا ہوا پیاز ڈالیں گے جو ہم نے تھنڈے پانی میں اس کو ڈالا تھا وہ ہم نے نکال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لیمن جوس اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تاکہ ہماری کریم اور تمام بیجیٹیبل اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے دیکھیں اچھے سے تمام چیزوں کے اوپر یہ کریم کوٹ ہو گئی ہے اور ہمارا سیلڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہوا ہے تو آئیے اب اس کو سرونگ بول میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اندر اپنا ریڈی کیا ہوا سیلڈ ڈالیں گے ماشاءاللہ جو دیکھنے میں بہت زبردست ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ دیکھیں تو دیکھیں یہ سارا بول کے اندر چلا گیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو دیکھیں یہ ہے ہمیری کریمی پوٹیٹو سیلڈ کی فائنل لک آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے آپ اسے ڈینر میں بنائیں لنچ میں بنائیں یا ویسے ہی سادہ بنا کے تو انجوائے کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ زندگی کی تمام نمتیں تمام خوشیاں تا فرمائے آپ کو ہر دکھ پشانی اور مسیبت سے محفوظ رکھیں آمین سمامین نیکس ویڈیو تک کے لئے تاہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ